اناد اناد جیدہ اپنا کوئی پتہ ہی نہیں ہے اناد او دا کوئی آد نہیں چلو سڑھا تا آد ہو ہے گا سڑھا تا آد ہو ہے انہیں مایا بڑھائی پانچ تات بڑھائی اپنا نو بڑھاتا پر واہ گروہ نو کچھو تو اڈا آد کی یا تو انہوں کی نے بڑھایا وہ کہنے میرا تا کسی نے آد تا کہ آد انتا پایا ہی نہیں ہے پیس کر کے انہوں اناد لکھیا جانگا اناہت ایک راس ہے جو ناس تو رہت ہے جو گیڑا کسی دے وجایاں نہیں بائی دا ناس تو رہت ہوئے جیڑا انہوں اناہت کہنے دے نے جگ جگ ایک کو ویس جگا جگ انترہ جی پچھے بھی یکی بھی ہو دا ایک کوئی اس روپ ہے صاحب میرا نیت نوہ صدا صدا داتار وہ میرا مالک دا ویس ایک کو یہی ہے چاہے وہ گریستی ہے بان پرستی ہے جوگی ہے سنیستی ہے دگمبر ہے بال بچہ بڑھا پشو پنچھی چاہے وہ ساتھ جگ سی چاہے کال جو گا جا چاہے بھی رکے ساتھ جو گا جاوے گا کچھ بھی سما ہوئے ہو دا ویس ایک جیسا ہی رہندا ہے صدای کدھے ناس منتنی ہندا نائے ہو گڑھا نائے بالا نائے صدوک نہیں جم جالا ہمارا یہ کہنے میرا لباس تھا صدای ایک کو رہنہ میرا ویس صدای ایک کو ہی ہے کیوں کہ پرکاش دا ویس کی ہویا ویس تھا تو اڑے نے کدھے کوئی ویس ہے کدھے کوئی ویس ہے کدھے کوئی ویس ہے کدھے کوئی جننی ہے کدھے کوئی جننی ہے نا میں آقا نے جننا چاہوانا میں ویسنا چاہوانا میرا تو ہمیشہ ایک کوئی صروع ہے کہ سم میں جوت جوت حیث ہوئے جوت حیث ہوئے جس دا چاندن سم میں چاندن ہوئے دور ساکھی جوت پرکٹ ہوئے مارا یہ کہنے میں تا ہائی پرکاش روپ کہ اس گھر کے میں کڑا کپڑے پونے میں میں نکڑا کوئی بڑے پاجوانی بال بستہ ہون دی ہے میں کڑا کدھے جنم لینا ہاں میں تا ایک کوئی نہیں ہے نا یہ ہی کہنے اس روپ تو اڈا میں ہے پر تسی دیکھ دے نہیں ہو تسی کہنے اپنے اندر دیکھو تو اڈے اندر جیڑا آسن ہے نا ساڈا وہ دے وچ جیڑا لوئے پرکاش ہے نا اس پرکاش نو تسی پرکٹ کرو پھر تو اڈا بھی روپ میرے منگی ہو جائے گا ہر جگ جگ پگتو پایا پیج رکھ دایا رام راجے پھر توسی بھی جگان جگانترہ تاک ایک جیسے بڑے رہوں گے لکھ جگ پلت جان پرہلا دا نام نہیں مٹنا ترودہ نام نہیں مٹنا کیونکہ جیڑا میرے ناڑ جڑ گیا وہ دا نام بھی میرے تل ہو جاندہ ہے میرے بربر ہو جاندہ ہے وہ بھی میرے جیسے ہی ہو جاندہ ہے وہ بھی نہیں مٹ دا نام رہے ہو سادو رہے ہو رہے ہو گرگو بند کاؤ نان کی جگت میں چن جبیو گرمنت واہے گرو واہے گرو واہے گرو واہے گرو واہے گرو واہے گرو ایک دو جی بھولک ہوہے لکھ ہوہے لکھوے لکھویس سو اینو سمپت و پاشنہ کہیں دے رہے ہیں سمپت و پاشنہ جیڑی ہندی ہے یہ ساتھی ناڑ سمجھ پہنا سمپت و پاشنہ یہ سمپت و پاشنہ اصل وچہ توریہ وستہ دیئیں ستپون کا ہنگ سو ایک راجہ ہویا کرتھو کرتھو راجہ پرمیشن اور بڑا ترماتمہ راجہ پک کی بھارا کہنے لگیا پرمیشن اور داس کر کے میں نو اک ہیار جبان دے دیو واہے گرو نے نو اک ہیار جبان دیتی انہوں بڑا راست آیا نام جاپدہ رام 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 کردہ پھر کہنے دا جی تھوڑی ہے کہنے دے پھر کہنے بی ہزار جبان دے دیو وہ بھی دے دیتی مہراج اے بھی تھوڑی ہے کہنے ہور کہنے ایک لکھ دے دیو پھر کہنے دا میں نو ایک کروڑ جبان دے دیو پرمیشن نے او دے سوڑا نیل روم اپنے سریعتے نے کل کل گنتی منا کے ساری سوڑا نیل بڑھ دی ہے عرب کھرب نیل پدم تے سنگ ایک انتی جاؤں دے نیل سوڑا نیل روم پر نیچے نے جادہ انہوں دے دیتے ساری جبانہ بڑھ کہ نام جبان لگتی ہیں کہنے لکھے مہراج ہو رہے اس تو اوپر کہنے ہن تیاؤں کر سارڈے وچی پید ہو جا لین ہو جا سارڈے وچ یہ نے سمپت و پاشنہ کیتی ہے سمپت و پاشنہ وچو دی سو بچھا ہو گئی ہے جو میں پائی پاروں نے منگیا سی پائی پاروں نے مہراج کہنے ہن تو سارڈے وچی لین ہو جا سو اس طرح یہ سمپت و پاشنہ بچ ساریا ناڑوں کا ایلنا بندے دی شو بچھا بندے ہیں پھر شو بچار نا پھر تنو مانسا ستو آپات آنس سکت پدار تھا پاونی پھر توریا وستہ یہ جب جی صاحب دے وچ ہونا یہ جیڑیاں سات پوم کا ایتھوں شروع ہوں گیا ایک دو جی با لکھ ہوئے لکھ ہوئے لکھ دیس یہ دے نار نار کئی چیزیں ہو دی شروع ہون گیاں ہون کیونکہ پہلے تھا پانچ پروان دی پوڑی تک کار دی اوکھا کم آیا وہ دو بات تھوڑے جی ارث جڑے نے وہ انتری پاو جی کٹ سدھے تورتے صدارن جی گیا سنو سمجھا جاندہ اور کیونکہ سدھا ناڑی چرچہ ہو رہی ہے مندہ سندوخ سرم پا چولی تو لے تھی سویز کر کے مہارا سچے پادشاہ نے انہاں جوگ آسن بارے دسیا یام نیم آسن پرانا یام تیان تارنا سمجھ دی ایک پرتحار ہوندہ یہ آٹھ پرکار دا نیجم انہاں جوگ دے بھی آسرہ ہی داست دیتا ہون سدھ گروہ مہارا سچے پادشاہ کینے جدو بندے دے اکتے کرپا ہوندے یہ کال پرکھ دیو دی بندے دے اندر شب اچھا پیدا ہوندی پہلی بستہ ہے برہم گیاں دی ہمارا سچے پادشاہ کینے برہم گیاں دی پہلی بستہ گیڑی ہے وہ کی ہے بندہ کی مانگ دے اکتال پرکھتوں ایک دو جی بھاو لاکھ ہو پبینو کنوڑا ہے اس کر کے ایک پبیدہ کنوڑا کنوڑے آپاں کئی جگہ ورکے آئے ہیں موہاو کے بولن بولی ہے وہ تھے بھی کنوڑا ہے ایتھے بھی کنوڑے دی ورکوں کیتی ایک دو جی بھاو لاکھ ہو کیونکہ ہاہے دے ہوڑے نو لما کر دینا ہے ہاہے دی سہاری نے اپنے آپی ناڑے سائیلینٹ بھی ہو جانا ہے بول بھی جانا ہے دونہیں گلہ ہو جانگی ہیں اونکڑ بھی اسے طرح ہی سائیلینٹ کر دی دا بول بھی جائی دا ناڑ ایک دو جی بھاو لاکھ ہو ہے واہے دے ہوڑے نو لما کرنا بس ہاہاں سہاری بول بھی کئی نہیں بھی بولی تو اس پرکار ستگرو مارا جی کہنے ایک دو جی بھاو جنہیں پچھے پاٹھا ایسی نانک آکھن سب کو آکھا ایک دو ایک سیانا او دا مطلب سی ایک تون ایک سیانا ایسے طرح ہی ایک دود آرتا ہے ایک تون ایک جی بھاو لکھ ہو ہے جی بھاو میریاں ایک جی بھاو لکھا جواناں بڑ جان کیونکہ میں نو راس بڑا آ رہا ہن ایک جی بھاو ناڑ میں کنی کے بارے واہی گروہ واہی گروہ کروں گا کرپا کر دیو میری ایک جبان نو ہی انہی سمرتھا دے دیو انہی سپیڈ بڑ جائے دی کہ میں تو اڈا نام جاپ دا رہا ہوں یہ دی سمرتھا مہاراج کہنے جی بھاو کتھوں چل دی اندروں اتھے چلے جانے ہیں آپ کانٹھے وچ چلے جانے ہیں کانٹھے وچ جاپ ہجار گناہ تیج سو گناہ بھا دراس مہدار یہ چیز منگی ہے لکھ ہو بھا ہے ہندے پھر جدوں لکھتوں پھر ایک ایک لکھ ہو جانے دو خرب گنتی بن جان دی دی لکھ بیس انہیں توکہ بی بی لکھ جباننا ہو جانے پاک کانٹھے توکہ ہردے وچ چلے جاپ دے دیو ہردے توکہ تنی وچ چلے جاپ دے دیو تنی توکہ رومہ مچ چلے جاپ دے دیو کہ ہوں جباننا منگیاں گھر میں پھر روم روم ہرتے آوائے ہیں میری شو بچھا ہے یہ ہے آپ جی ساڑھے تے گرپا کر دے ہو جی آپاں ہون بھی منگی ہے مہاراج ہون بھی دے سکتے یہ تو اپنی سردہ ہے جی ایسے پاوڑی نوی ہجارہ وار جاپ دیئے لکھاں واردہ جاپ کر دیئے مہاراج اگرین تو مہاراج نے کہے مہاراج میں نو بھی دو ایک جوان تا تھوڑی ہے تیرے گن بہتے میں کنے کے گن کھا سکتا جی دا ایک قون گن کہی ہے بے سمار بے انت سوامی تیرو انتنا کن ہی لہی ہے مہاراج میں نو بھی لکھاں جواناں دے دے ہو لاکھ لاکھ گیڑ آیا کیا ہے اے پھر جیڑیاں نے جواننا جنیاں میریاں بڑ گیاں کل جوان سوڑا نیل جوان جدہ میری بڑ گئی امینہ نافر انہیں گیڑے آکھاں لاکھ لاکھ گیڑا آکھیا ہے ویسے جے اپنا ایک لاکھ بائی گرو کہنا ہوئے بی کنٹے لگ دینے کل مارا ناڑتے میں کٹ کے دیکھا سی سا بچی کنٹے لگ جاندے ہیں کیونکہ مارا دا من کر دا پھر نا پھر واہ گرو کہنا اوہ دے ناڑا دے تیج تیج واہ گرو کہنا واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو یہ بیک کنٹے کل لگ جاندے ہیں یہ بیک کنٹے لگا تار ایک لاکھ باری جہاں پہ یہ دو تینک مہینے ہو جائے نا پھر پھر فراتے چال پین کے اندر پھر بار دی لوڑنی پین دی پھر آا لاکھ لاکھ گیڑا اپنے آ پی شروع ہو جانا یہ سانت بابا کرکار تھے جی خالکسہ نے سام بسیہ اسی کہنے کہنے جاد اسی پہلا جوان نہیں چھوندے اسی بی بیک کنٹے سمن کیتا ہیں بیک کنٹے جنہوں آپا کہنے مہاتمہ سنت گرمکھ جا مہا پرش صدارن طورتے آپا پرش ہونے ہیں پر جدا کوئی پرش بیک کنٹے سمن کر دیتا مہان پرش بن جاندہ وہ دو مدھا ٹیکنے جو گھو جانا تاننا ہے گرمکھا تو تاننا ہے انہی بانی بڑھ دیں ایس کر کے مہارا اکانے واہ گروہ کے بینٹی کریے کہ لکھ لکھ گیڑا آکھیا ہے ایک نام جگدیس جگدیشر مالکہ کال پرکھ دیک نام نوسین انہی وار جپیئے انہی وار جپیئے کہ واہ گروہ دے وچیلین ہو جائیے ایت راہ پت پوریہ ایس راستے دے اٹھے جیڑیاں پات دے ارتھ دو تین لاؤڈے نے پات تو پات پتی جو کال پرکھ باہ گروہ ہے یہ پات عجت بڑا پتستہ بڑا جیڑا راستہ ہے یہ جیڑا راستہ کال پرکھ دی پراب تی بڑا جیڑیاں یہ دیاں پاوریاں نے سنت کا مارگ ترمتی پاوری کوگڑ پاکی پائی یہ دیاں جیڑیاں پاوریاں نے بیکھری مدمہ پسندی پرابانی یہ دیاں پاوریاں نے چڑیاں ہوئے اکیس یہ پھر اکی دا واجب نہیں ہے اکیس پائی گرداس نے انہوں اکیس دے ارتھنوں کھول لیا کہنے پوریاں بستہ جیڑا بندہ ایس راستے اٹھے چلدہ ہے روم روم سمرن کرن لگ جاندہ ہے وہ ایس روی جو چڑی ہے تو پاور اوپر ہور اوپر ہور اوپر دیاں بستہ جدوں پائی پاروں نے بچیاں سی کہ مہاراج روم روم سمرن توقع کی ہے مہاراج کہنے پھر پائی باروں بھی سون لگ جاندہ پشو پنچی بھی جیڑے بول دے نجر آن دے سمرن کر دے کاش پتار بھی کہنے مہاراج وہ بستہ تا میری بان گئی ہوں مہاراج ایس توقع کی بستہ ہوں دیا کہنے دے ہوں تاں پھر چڑی ہے ہوئے اکیس آجا ہوں ساڑھے وچلین ہو جاں ایک روپ ہو جائی ہے اپاں دوائے تے ایک روپ ہوئے گئے ہو دی بستہ آجاں دیئے تھے ہوں اکیس تا رکھتے ہیں چڑی ہے ہوئے اکیس ایک کوئی روپ ہو جاں مانگے ہوں اپاں پائی پاروں نے جا کے شنان کر کے جب جی ساودہ پاڑ پڑے آتے ہیں شریف بیاد کے گروہ عمرداز مہاراج دیوچ لین ہو گئے ہیں کہیں دے سی چوتھے پادشاہ دے روپ چاپا کٹھے آونا ہے پائی پاروں نے اپنی کوڑی جی لی پیڑ جی سی مہاراج کوڑ بھی میری کوڑی کچھ موراں سی گیاں کچھ بستر سی کوئی ہور چیجیاں اوہ واقعی پیجے پادشاہ نے گروہ رامداز میں جتے سی کہنے لاؤ آ کوڑی تسی لیلو یہ تو اسوار ہونا آ لو تسی آ موراں بھی یہ تو اڈی ہیں ہی نے تسیوں لیلو پاو پائی پاروں نے اپنے بچی لین کر لیا تھے کہنے سی سکھی دا پر چار کٹھے کرانگے جیڑے برحم گیانی اکال پھرکھوچے لین ہو جاندے نے اوہ بھی گروہ گرانسیف دے بچی لین نے سارے کٹھے ہوں دے ایک کوئی تھا آتے ہوں دے کوئی بکھرے ماں نہیں ہوں دا سوڑ گل آیا آکاش کی کیٹا آئی ریش آکاش وچے اڈن والے پنچھیاں نو دیکھ کے سوڑ پادشاں دے مہینے چے کیڑیاں نو بھی کھاں با لگ جاندے ہیں یہ بھی اڈ دے ہیں پر کنیک کنیک اڈن گے ہیں ہنساں دیکھے ترندیاں بگدہاں پہ آیا چاہو ہنساں نو دیکھ کے بگلیاں نو بھی چاہو آ جاندہ ہیں اڈ دیاں پنچھیاں نو دیکھ کے ککڑ نو بھی چاہو آ جاندہ ہے کہ میں بھی اڈ داں ککڑ اڈ کے اڈا رہی ماردہ روڑی تے جاہا بیٹھ دا ہوتھوں جے کسی نے اڈایا آنو او اڈ کے ود تو ود کوٹھے دے بنی رہے تے جاہا بیٹھ دا تاہید دوں جادہ ککڑ اڈ نہیں سکتا ایسے پر کار جیڑے لوگ ردیاں سدیاں پرابط کر لیندے نے لوگاں نو گلت مارکتے پاؤں دے نے اپنی شکتی تا پردرشن کر دے نے او انتنو کی کر دے نے روڑی تے جاہا بیٹھنگی پاو جیشیاں بکاراں مجھے گلتان ہو جاندے نے جے اوٹھوں مار پئی جے اوٹھوں نکڑ گئے تاہید بنیرہ کی یا سورگ سورگاں دے جاہا بین دے نے اوٹھوں موجہ مان دے نے ویشی بکار مان کے انہوں دے پون جدوں مک جان دے نے اوٹھوں نوخ راجے ونگوں سے ترپیٹے سوڑ دے دے نے نوخ راجہ نے بڑے جادہ عدد کر کے اندر دی پدوی پرابط کر لیندے سیگاو نوخ نو اک کو اچھا سیگے اندر دیا جڑیاں رانیاں نے جہاں پرینیاں نے اتھے تو اوٹھے میں جاہا کے انہوں نے پتی بڑا تیر میں اندر دیو تا بن جاہاں اندر دی پدوی لیل میں جو میں اندر دی پدوی لیلے ہون اندر دی پالکی انہیں کی کیتا اندر دیو تے نے کہا جاہا کے برسپتی نو کہنے میں اینو یہ دی پدوی تو کمیں لہاں کہنے یہاں کر نوخ راجے نو آخوی میں پالکی وچ بیٹھنا تے میری پالکی ریشی منی چکن اولٹ کم رابن بڑا کم کروا تھا ریشی منیاں نے پالکی چکن اے سورکانو جا رہے جنو رستے بچ انہوں ہنٹر مارن لگتے ہیں کوڑے مارے جلدی چلو جلدی چلو اوہ انہوں سنسکرٹ دی چاہوں دا سرپ سرپ اوہ دا مزنا جلدی کرو جلدی کرو ایک ریشی نو جنو بڑی تکلیف ہوئی اوہ کہنا اسی کیوں سرپ تمہیں سپ بڑھ جا کے اوٹھیں تھلے ترتی تھی دک پہ آتے سپ بڑھ گیا سو مارے جلدوں بھی اے جے ککڑ جیڑے ہوندے ہیں ماری موٹی کر کے تھوڑی بہت دان پھون کر کے جے سورکانو بھی چلے جان کام بھی اوٹھتی دے اتھے آکے دک پہن دے ہیں یہ مارے موٹے ہوندے ہیں لگے ہوندرے کھمب سونگل لائے آکاش کی آکاش ہے اصل جے دسم دوار یہ دے انتری پاگتا ہور ہوندے ہیں دسم دوار ہوندہ دسم دوار بچ پہنچے ہوئے جیڑے مہان پرشن ہیں جنہ دی بستہ برم گیان تک چلے گئی ہے وہ جنہ دی بچن کیتا ہے ہر جی گفہ اندر رکھ کے باجہ پڑھن ہو جائے بجائے باجہ پانچے ہوئے دسم دوار پرکٹ کیے دسم دوار دوار دکھائیتا ہے انیک روپ ناؤ 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 نت تیسدہ آنکنہ جائی پایا کہن آنک بھار پیار ہے جی گفہ اندر رکھ کے باجہ پڑھن ہو جائے اوہ سو بستہ ہوئے جیڑے گرمک پیارے چلے جان دے انہیں گلہ سن سن کے کہ میں سدھ ہو گیا میں برم روپ ہو گیا میں نرکتار ہو گیا پھر کئی جیڑے کیریاں برکے ہیں نکلی بڑھے ہوتے ہیں برم گیا ہیں اوہ بھی انہیں گلہ مار لگ جان دے انہیں گلہ پہلے سن لی اندے سن سن کے انہیں ٹھولے لگاں میں بھی برم روپ ہاں میں بھی اس طرح ہاں بہت ساری انگلہ مار کے انہیں گلہ ریس آ جان دیا فروخش گیان تے فروخش گیان دے خم لگے نے برم گیانی نی ہر جڑا صدہ اڑن جاگتی وہ دے کڑکیڑے خم نے وہ دے کول تا لال چاہے وشی وکار نے وہ تا اپنے وشیاں دی پورتی واسطے کیڑا جڑا اڈن دا جاتا نا کرتا لوگ کا مچ فرمارا ستے پاس شکنے یا ہوں گلن باتا ناڑ برم گیانی نی بڑیا جاندہ بھی وہ برم گیانی نیے گلن سن لیاں تے وہاں جا آسان لالیا وہاں جے چٹے کپڑے پالے پھر متھٹ کاؤں لگتے پھر اور انہاں برگیاں گلن کری جان کے جان جان کے اس طرح مالا فرم گے جمیں جمیں انہاں ایکشم سی سارے نوٹ کر لیندے جمیں جمیں وہ بول دے سی وہ نوٹ کر لیندے بلکل سیم انہاں دی کٹنگ کر کے اسے طرح ہی بن جاندے دے دے دیکھن والا پر لکھا کھا جاندہ ہے یا ہوں کیلے جیڑے اٹھنگا جتن کر دے چٹے چوڑے پا کے تھا تھلے دیکھ دینے آ کے مہاراج کہنے اصل بچ جیڑیاں اکاش جیڑے اکاش چیدہ اکاش چیدہ اکاش چیدہ اکاش برطن والے برم گیانی ہندے نے وہ بستہ نو گلہ نال نہیں پایا جا سکتا اس طرح جے کو کہے میں گلہ باکتہ نال بستہ پرافت کلا نانک ندری پائی ہے اوڑی اوڑی اٹھیس